اسم لیکو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم سیزن تھری کا لاس پارٹ سٹار کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ وڈیو پسانتا ہے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کر دی جگہ نظریں اٹھا کر اس نے آئینے میں نظر آتا ہے اپنا سجا سورا سرابا دیکھا آج وہ باقی دنوں سے بہت مطلیف لگے تھے اتنی مطلیف کہ وہ خود کوئی پہچان نہیں پا رہی تھی دیپ ریڈ اور گورڈن کلرڈ کا لہنگا پہنے وے خوبصورتی سے کیے گئے بریڈل میک اپ کے ساتھ وہ آج بہت حسنی لگ رہے تھے آج ان کی بارات کا دن تھا مائیوں کے دو دن بعد جو بارات رکھی گئے تھی وہ میرا کے پاس آج تین ہفتے بعد ہو رہی تھے یہ دو ہفتے آئیزل کے لیے کافی جلدی گزر گئے تھے یا شاید اس سے لگ رہے تھے کیونکہ جیسے جیسے اس کی شادی کا وقت کری بارا تھا ویسے ویسے اس کی دل کی درکن بے ترتیب ہوتے جائے تھے اور آنے والی لحمات تھوچتے ہی اسے اپنا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا خود پر مسائزہ نظر نے جمعے وہ سوچوں میں گم تھے جب اپنے پیچھے کری حیات کو دیتے ہی اسے ساری خصورت سوچوں کو ذہن سے جڑت دیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہے ماما اس کی مسکراتی وی نظر سے کنفیوز ہو کر وہ پوچھنے لگے کیونکہ تم دولھن بنی ہوئی ہو اچھا بتائیں کیسے لگ رہی ہوں میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو بلکہ حسین لگ رہی ہو پیچھے کھڑے ہو کر اس نے آئیزل کو پر ساتھ لگایا اور پیار پڑی بھی نظر سے اس کا حسین سراپہ دیکھنے لگے آئیزل رخصت ہونے والی تھی یہ سب کسی مورسے سے کم نہیں تھا کیونکہ جس حالت میں وہ تھی اسے امید نہ تھی کہ اس کی بیٹی کو کبھی اپنے نکاح میں کوئی لے گا لیکن وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور نہ صرف ٹھیک ہو گئی تھی بلکہ آج اس کے شادی بھی ہو دی جت پر حیات اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھا کرے تھے اس کی نیلی آنکھیں آج ہاں سے زیادہ مسکرارے تھی اس نے بلو کلر کا پرنس کوٹ پہنے بتا نیلے رنگ اسے کبھی اتنا حال پسان نہیں تھا لیکن اس رنگ کا کوٹ پہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ رنگ اس کی آنکھوں کے رنگ جیسا تھا مکمل تیار ہو کر اس نے خود پر اچھے سکھ نظر ڈالی اور باہر ایک تیر چلا گیا دونوں طرف کر کی ہی بات ہی اس لیے حویلی کے آدھے افراد اس وقت اسیرہ مان کے گھر پر موجود تھے کیونکہ انہوں نے بھراد کے ساتھ جانا تھا گاؤں سے باہر شہر کے راستے پر بنا وہ حاصل کو شیدہ حال تھا جو دیرے دیرے لوگوں سے بڑھتا جا رہا تھا گھر کے سارے افراد کھڑے کچھ نہ کچھ کام کرنے میں مصور تھے وہ دوسری طرف فوٹو گراپر آزل کا فوٹو شروع کرنے میں مصور تھا بھارات بھی آنے والا تھی اور ایسے میں بس ایک میرال تھی جو ابھی تک وہاں پر نہیں آئی تھی میران کی پدائش کے بعد شانزین اسے حویلی رکھنے کے لیے کہا تھا یقین ہے ارحان کی جازتت کے بنا پر رکھنے ہی ساتھی تھی اور ارحان اسے رکھنے دیتا نہیں تھا کیونکہ میران کی گھر موجودگی میں اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑا تھا اس وقت بھی اس نے ارحان کے ساتھ اپنے گھر سے ہی یہاں پر آنا تھا ہاں اپنے پر موبائل پکڑے وہ کب سے حاک کے باہر کھریب میران کا انتظار کرتی جو اب تک نہیں آئی تھی اسے نظر دھنا کر ادگر دیکھا اور میران پر نظر پڑھتے سکون بڑھا سانس دیا کہاں رہ گئی تھی میران اسے اکڑی باتے وہ پوچھنے لگی سوڑی اممہ سائن تیاری میں وقت لگیا تھا اوپر سے راستے میں ٹرافیک ہی بہت تھا میران کہاں ہے اس کے پاپا کے پاس سے چھوڑ دیا تھا میں نے اسے بہت ہی تانگ کر رہا تھا اس کے موہ بنا کر کہنے پر وہاں سی چھوٹا سوٹو ہے وہ بلا کیا تانگ کر رہا ہوگا اممہ سائن وہ میرے بال کھانچ رہا تھا اور جب جب میں چھرواتی رونے لاجاتا اس لیے میں نے تو اسے ارہان کے پاس سے چھوڑ دیا میں تمہیں ہر ایمرٹ میں پرسات لے کر پھرتی تھی میران میں آپ کے بار بھی نہیں کھانچتی تھی اممہ سائن ہاں یہ تو ہے تو نے مجھے پچپن میں بلکل بھی تانگ نہیں کیا گزرا وقت یاد کر کے اس نے مسکراتے بھی کہتا اور میران کے ساتھ انتہ کی طرح چلے گئے ڈول کی بچتے ہوئی تھاپ اور آتش بازی نے پارات آنے کا پتہ اچھے سے دے دیا تھا جیسے سنتی تمام لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پریئر پکرے ہوئے انٹرس کی طرح چلے گئے تھی اور باراتیوں کے اندردال ہوتے ہی ان پر پھولوں کے برسات کرنے لگے ویسے تو وہ سب گھر والے ہی تھے لیکن پاکیس سب ناسی خود کو اتنا پروڈکول ملتا دے کر جنت اور منت میں گردن ضرور اکرائے تھی کیونکہ وہ باراتیوں میں جو شامل تھی تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ملوی صاحب کو سٹیج کی طرف بیش کر شامیر پاکیس صاحب کو بلانے چلا گیا تھا بہت ہی پیاری لگ رہی ہو منت کے رکیب جا کر اس نے اس کی گوہ سے ضربہ کو لیتے ہوئے مستقاقہ اور منت کے گاپہ اپنے لپ رہ دیا جس پر وہ بس اس کا گھر کر آئے گا تھی اور سٹیج کی طرف آتے ملوی صاحب توبہ توبہ کر دے رہ گئے ان کی توبہ توبہ کیا ہواس ان کا رسمی نہاستے ہوئے دوبارہ منت کے گاپہ پیار کیا تھا جس پر وہ تاب کر اس بے شرم لڑکے کو دیکھنے لگے بیٹا مجھے نکا پڑھانا ہے تو میں نے کونس صاحب کی اینک چھین لیا ہے پڑھائیں اور اس کی ناک پر درے میں نظر کے چشمے کو دیتے ہوئے تھا آج کال کے بچوں میں تو کوئی شرم نہیں ہے ہمارے زمانے میں تو میاں بیوی ایک چارپائے بیوی نہیں ساتھ بیٹھے تھے ان کے کہنے پر عزمی گھوڑ کر ان کو دیکھنے لگا مولوی صاحب ذرا بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے چھے بچے ہیں اس بار انہیں فرحیہ انداز میں سینہ چورہ کرتا بینا ساتھ بیٹھنے سے آپ کے چھے بچے ہوگے ایسا کیا کر دیا تھا آپ نے ذرا مجھے بھی بتا دیں اس کے بعد سنتے ہی منت نے اس کے بازوپا مکہ رسید کیا تھا اور مولوی صاحب بس کاننوں کو ہاتھ لگا کر اس وقت سٹیج پر اندینوں کے لبا آئیڑا اور پریشاں موجود تھی وہ بھی فاسے پر عزم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھے اس لیے اسمی شاہ کی مولوی صاحب کو کیونی باتیں صرف منت کے کاننوں تک پہنچی تھے نکاہ ہونے کے بعد سب نے مل کر وہ ہوتین کے حصے کی طرف آ گیا تھا اور سٹیج پر بیٹھی عزم کے پرابر بیٹھ گیا مسکراتے ہوئے اسے عزم کے دبٹے سے ڈکے اور چیڑے کو دیکھا اس کا دبٹہ تھوڑی تک ڈلا ہوا تھا اور دبٹے کے کانوں پر اسفی کی دلہ لکھا ہوا تھا آپ تو یہ گنگٹ اٹھا سکتا ہونا اسے وہاں پر کھڑی حیات کو دیکھتے ہیں پوچھا تھا جس نے اس کی باپا مسکراتے ہوئے اپنا سر اسفات میں ہلا دیا بلکل اب تو مکمل طور پر تمہاری ہی ہے اس کے کہنے پر اسفی یاں نے دبٹہ اس کے چے پر سے ہٹایا اس کے حسینی روپ دیکھتے ہی وہ اپنی جاہ پر ساکت رہ گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج دلہ بن کے اتنی حسین لگے گی کہ اس کے چے پر چھلتی مسلمی اسفہ یارہان کو وہ مزید بےہت کارے تھے اب بس بکڑو اسفر نور کے واپر وہ ہوش میں آتا جلدی سیدھا ہوکا بٹھا اور اس کے اندازہ پر سٹے پر بٹھے ہوئے ان سارے افراد نے کہہ کا لگایا تقریب احتدما پر پہنچتے ہی وہ روتی بھی سب سے ملنے لگی پہلے جب رخصت ہوئی تھی تب ان چیزوں کے پر میں کچھ علم ہی نہیں تھا لیکن اب ان رشتوں کے تقاضی کو جان گیا تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جائے تھی جیسے ہر لڑکی چاہتی ہے سب کے گلے ملکہ وہ روتی دوبارہ شامی کے سینے سے لگی اور اس کا پیار پر لمس پا کر اپنے آنسو ساکرتی وہاں سے چلے گئے راستہ ہتم ہوتا ہی اس نے روشنوں سے سجا ہان ویلے میں قدم رکھا اور زور و شوٹس کے استقبال اس کا استقبال بیسے ہی کیا گیا جیسے ہر دولن کا ہوتا ہے جس طرح آدھی حویلے کے افراد بھراتی پڑھ گئے تھے اسی طرح وہ ہان ویلہ واپس بھی آ گیا تھے اور اب ان دونوں کی مطلب رسمیں کر رہے تھے بلکہ رسموں کے ناپہ اسویں جاگ کو لوٹ رہے تھے کافی دیدہ رسموں کے سسلہ چھاری رہا جسے ہتم کرتے ہوئے نور نے آجزہ کو جنت کے ساتھ اسویں یاگے کمرے میں بجوا دیا تم یہاں آرام سے بیٹھوں میں چلتی ہوں اس کا لینگا بیپا پھلا کر وہ مزے سے کہتی ہوں جانے لگے جب اس سے جاتا ہوں دیکھ کر آجزہ جدی سے اس کا ہاتھ تھام گئے مت جائے نا تو میں کہہ یہیں پیٹھ جاؤں ہاں یہاں پر بیٹھ جائے نا پیچھے ہوتی وہ باقاعدہ اس کے لئے جواب بنانے لگے جسے دیکھ کر جنت کا دل کیا اپنا سار پیٹھ لے آپ یہیں میرے پاس پیٹھ جائیں ہم باتیں کریں گے آج تمہیں مجھ سے نہیں اسفر سے باتیں کرنے چاہیے جب وہ آئے تو جی کھول کر اس کے ساتھ باتیں کرنا اس کا گاتھ ہوتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے اس کے جانے کے بعد آجزہ بس یہ سوچ کر آگئے کہ اسفر یا کیا واقعی اس کے ساتھ بس باتیں کرے گا کمرے میں دہل ہوتی اس نے برپر خود میں سنکر بیٹھی ہوئی آجزہ رو کا دیکھا جو نظر جگائے گھرے گھرے سانس دیتی اپنی ہاتھ آپس میں مسل رہے تھے نسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ کیا جو اس کے بیٹھتے ہی کھپراہ کا اٹھن لگی لیکن اس کا ہاتھام کر اسویں یا اس کی اس کوشش کو نکاب بنا گیا تھا کیا ہوا ہے وہ مجھے کپرے بدانے ہیں اس کا گھبرانہ وچتہ سمجھ رہا تھا تو اب تک انتظار کیوں کر رہے تھے مجھے کہا گیا تھا کہ تمہارے آنے تک یہاں سے نہیں اٹھو تو یہ کہا گیا تھا میرے آنے کے بعد اٹھ جانا اس کے کانوں کو بارجمگوں سے زاد کرتے وہ شرارت سے پوچھنے لگا تھا جیتا سنتی وہ چیرہ اٹھائے مسلمر سے اسے دیکھنے لگے نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا اس کا مسلمر پڑا بانتازلہ کا اسمجھ یعنی مسکراتی وہ اس کے چیرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھا اور اس کے ماتے پر شدت سے اپنے لبڑا دیا توفہ لوگی کس چیز کا توفہ ہماری شادی کا جو کی نظر کے ساتھ اس نے اپنا ساتھ سباب ملائے تھا اسے دیتے ہوئے اسوی یعنی سائٹ ٹیبلہ کے ڈراغ کھولی اور ایک محملی باکس نکال کر اس کے سامنے رکھا کھول کر دیکھو اور بتاؤ کیسا ہے اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے باکس اٹھایا اور کھول کر اس کے اندر موجود شیک کو دیکھنے لگے جس میں روبی کا نیکلس موجود تھا بہت ہی پیار ہے اسوی مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں پسند آیا لیکن میں یہ سب نہیں پیانتی میری ہاتھوں تو پہنی لوگی نا باکس اٹھایا پڑا کر اس نے آئیزل کے کمرے پر ہاتھنا کو اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا اور اس کی پہنی گئی بھی تمام جڑی سے بھی اسے ازاد کر گیا جانتی ہو آج کیا ہے آئیزل ہاں جان چکی ہوں اس کا کپ کپاتا باوجود محسوس کرتے ہیں باری بار اس کے دونوں گالوں کا اپنے لبو سچ ہوا یہ جانتی ہو آج کا دن کتنا ہاس ہے جان چکی ہوں تو کیا تمہاری اجازت ہے تو تمہیں میری اجازت چاہیے سارو ٹھاکا وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تمہاری اجازت کے بنا میں تمہارے قریب نہیں آتا تھا اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو تم میرے قریب نہیں آگے اس کے سواپس ون یعنی اپنا سارس نفی میں ہلایا تھا کبھی نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس کے سینے سے لگی وہ اپنا ڈر بیان کرنے لگے تمہیں ایک بار اجازت تو چھونے کی وعدہ کرتا ہوں تمہارا سارا ڈر حضور کر دوں گا اسے اپنے سینے سے لگی آجزر کو دیتے ہوئے تھا چند لحموں کے ہموشی ان دونوں کے درمیان بنی تھے جس سے اس ون یعنی کو اپنا جواب مل گیا اور اگر اس رشتے کو نبانے کے لیے تیان نہیں تھی تو پھر وہ بھی کوئی زبردستی نہیں کرنے والا تھا لیکن یہ صرف اس کی سوچ تھی کیونکہ چند لحموں کے بعد ہی ایزر کی مٹھی سے آواز اپنے کانوں میں سنائے دی اجازت ہے اس کے اجازت ملتے ہی اس سمجانے مسکاتی اس کا چہر اپنے سینے سے نکالا اس کے ماتے پر بل بڑا کر اس کے نرم لبو پر اپنی گیرس جما گیا اس کے سانسوں کو حضور اتارتے ہوئے اس سمجانے پر اڈبٹا اس کے وجود سے علاق کرتے اس نے بے پر اٹھایا اس کی تھمتی ہوئی سانسوں کو ازاد کرتے اس کے چہر بکھرتے ہوئے شرم حیاء کے رنگ دیکھنے لگا مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑا کر جتہ و سائر لیم آف کیا اور ایزر کے وجود پر کابز ہوتا چلا گیا چند ماہ بعد اتنا مات باغن چاچہ سائیں آپ کے بڑی ہڑیاں دکھنے لگ جائیں گے اس نے باغتے ہوئے چی کر اپنے پچھاتے ہوئے سائر سے کا جواب رکھ کر اپنا ساس بہال کر رہا تھا ویسے بھی اس بے شرم کے پچھے باغنے کا کون سا فائدہ تھا سائر کی ڈانڈ ڈپڑ سے اس نے کون سا سدھ جانا تھا تھا گے اسے روتا و دیکھا اسمی نے باغتے ہوئے قدم بھی رکھے تھے اسمی ضرورہ کتم ہی نکی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے چھے ماہ کیونے والی ہے بلکل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی کہ وہ ایک سال کی بھی نہیں ہوئی ہے چاچا سائن میں نے چاہتا کہ میری بیٹی جب بڑی ہو تو اسے کوئی اکیلا پر محسوس ہو اس لیے میں نے سوچا اس کا بہن یا بائی لیانا چاہیے اس لیے اس کے لیے شیرو سی کافی تھا تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی میڑے لال چاچا سائن یہ حبر آپ کو میری طرف سے ہر سال ملے گی اس لیے خود کو تیار کالے پورا میرے پیچھے مت پا گئے گا میں تو اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں اور یہ بس میرے پیار کا ہی نتیجہ ہے اس کے انداز پر وہ بے احتیار ہنس دیا اور ہاتھ پر آکھوں سے پہنے قریب بلائے ذرا ایدھر دعاو نہیں آپ ماریں گے جبکہ میری کوئی گلتی بھی نہیں ہے ارے نہیں مارا مبارد بات دے رہا ہوں عزمیر شاہ مجھے پھر سے نانا سائن بننے کی خوشبی جو سنا رہے ہیں اس کے کہنے پر اس بار عزمیر حموشی سے قریب گیا اس کے قریب آتے ہی سائن نے اسے پر ساتھ لگایا لیکن اس کے بے شرم باتوں کو وہ اتنی آسائن سے نانداز نہیں کرنے والا تھا پر اس کے کچھ کہنے سے پہلے جنت کی چیستیوی عباس نے ان دونوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا جو چیستیوی پوری حویلی میں ہورام کا بیٹا پیدا ہونے کا شور مچا رہی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کمنے کی درد چانے لگا جب نظر کچھ میں کھڑی بھی میرال اور مہرینہ بیگم پا گئے اگر اس وقت میرال یہاں پر کیلی ہوتی تو کوئی نہ کوئی گستا ہی وہ ضرور کرتا پر وہ اکیلی نہیں تھی اسلام علیکم کچھ میں داخل ہو کر اس نے مہرینہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لبڑکے وہ علیکم السلام جلدی آگے جی بس کام نہیں تھا تو میں گھر آ گیا میران کہاں ہے کمرے میں سو رہا ہے اچھا پھر میں وہیں پہ جا رہا ہوں میرال کی خود پر نظر پڑتے اس نے اسے کمرے میں آنے کے اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلا گیا تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئا تھا اس کی پہلی نظر پھر بھی کارفر سوے میران پا گئی اس کے قریب جا کر ارحان مسراتی اس کا سویا و بجودہ ہی تھا جو دنیا چاہاں کی مسلمت لئے بھی ارحان سے سو رہا تھا جھک کر اس نے میران کے اس کی نیند حراب نہیں کرنا چاہتا تھا اپنا کود اٹھائی اتا کر وہیں پہ بیٹھا کافی دے تک میران کا انتظار کرتا رہا لیکن پھر اسے کمرے میں نہ آتا دے کر مو برانتبہ اڑھ کر واپس میران کے پاس جا کر کھڑا ہوا کیا حال ہے میرے شیر بہت سو لیا اب اٹھو اور رونا شروع کر دو تنکہ تمہارے رونے کے آواز سنکہ تمہاری ماں پاکتی بھی کمرے میں ہے کیونکہ میرے بلانے سے تو اس نے میران کے گھال پر ہلکی سے چھٹکی کر دی جس کے بعد وہ نی سے جاتے ایک گلہ پھاک کر رونا شروع ہو گیا تھا بڑے نازو ہو جار اس سے روتا ہوا دیکھ کر ارحان نے اپنی گھوٹ میں اٹھا لیا لیکن پھر مو بنا کر واپس کارٹ میں لٹا دیا میران اس نے تیز ہوا میں میران کو پوکارا جس کی پوکار سننے کے بعد چند سیکنڈ بعد ہی وہاں پر آگیا تھے کیا ہوا ارحان یار اس کے کپلے چینج کروا دو تو آپ نہیں کروا ساتے اس نے میران کو اپنی گھوٹ میں اٹھایا تھا مجھے یہ کام نہیں آتا اس کی بات سننکہ وہ اپنا ساتھ چٹکی واشنو میں چلے گئے تھی اور تھوڑے دیر بعد ہی میران کو چھوٹے سے ٹاوے میں لپیٹ کر باہر لیا ہے آج تمہیں آج تمہیں ڈیڈی تیار کریں گے میران میران کا سارا سمان بیپ پڑا کر اس نے ارحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا میران مجھے یہ کام نہیں آتا آج تک یہ سارے کام میران یہاں پہ مہرینہ بیکم نے ہی کیا تھے اسے تو بس اپنا پیارا سا بیٹا تیار ہوا جاتا تھا اس لیے کام کیسی ہوتی ہیں اسے اندازہ نہیں تھا ہاں مجھے کونسا یہ کام آتے تھے میں نے بھی تو ماما سے سیکھے ہیں آپ بھی سیکھ لیں آئیں جہاں پر اسے ارحان کا اپنے قریب آنے کا اچھارہ کیا جب اپنی جگہ سٹھ کر ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا اچھا بتاؤ کیا کروں اسے مسکراتے ہوئے میران کو اپنے قوت میں اٹھایا لیکن پھر عجیب سے احساس کے تد اپنی شرک کو دیکھنے لگا جو میران لاشالی کے کارنامے کے باعث گلی ہو جگئے تھے میران یہ کیا گار دیا اس کی غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کار تھا جس کے بعد سنتے ہی کھل کھلا اٹھا تھا ارحان کی حالہ دے کر میران نے مسکرات زبط کرتے اسے آگے بار کر میران کو واپس پرنے پاس دے لیا اور ارحان کی واشن میں جاتے اس کا رکا با کیا کا کملے کی زینت بنا تیزے اس قدم اٹھاتا وہ ہاسپیٹر کے صرف میں دال ہوا تھا جانتے اس کی جاننے ارزیت مجھو تھے خور تم ٹھیک ہو اس کے قریب بے کر وہ بے چانیز اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھا پوشن لگا میں ٹھیک ہوں اٹھزا میں پرشان ہو گیا تھا آپ کو پرشان ہونے کی صرف نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اس کا مصراتوہ چیرہ اٹھزا کو یہ اٹھنان دے رہا تھا کہ وہ تھی تھی اٹھزا نے چوک اس کی پرشانی پر اپنا شدک پڑھا لمس چھوڑا اس کے قریب بے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگائے سپون سے آنکھیں موت گیا اٹھزا اپنے بیٹے سے نہیں ملو گے احسان کی ہوا پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھوڑ گا ہیڈر سے اس کی در دیکھا اور تب ہی نظر ہوریم کی گھوڑے موجود اس نننے موجود پر گئے ہوریم کے برابر سے اٹھ کر وہ ہوریب کے قریب گیا اور ہاتھ براغا ہوریب کے گھوڑ سے اس نننے موجود کو لے لیا چھوٹی سے پیشانی پر بل لیے وہ سبست آنکھوں والا شدادہ دیکھنے میں بالکل اپنے باپ جیسا تھا ان کی زندگی میں ایک پیارا سا بیٹا آنے والا تھا اور یہ بات وہ پہلے جان گیا تھے اور یہ بات جانتے ہی ہفزہ نے اپنے پہلے پوتے کا نام سوچ لیا تھا مرتضی آفندی یہ میرا بیٹا ہے ہفزہ کے در دیتے ہوئے وہ بے اشکنی سے پوچھا تھا آن تک بس اس دل ہی نے ہوریم کی ہی چاہ کی تھی کیونکہ اس دل میں صرف ہوریمی باسی تھی پر آبر اس دل میں ہوریم کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بیا جکا تھا بلکل یہ تمہارا بیٹا ہے ارتضی اس نے بیگیوی آنکھوں کے ساتھ ہنچتے ہوئے بتایا تھا وہ سب لوگ اس وقت پاکستان میں موجود تھے یہ ہفزہ کے ہفزہ تھی کہ اس کا پوتا وہیں با پیدا ہو جہاں اس کی اپنی اولاد ہوئے تھے جبکہ ہوریم بھی یہی چاہتی کہ اس کی اولاد پاکستان میں ہی ہو اس کے سب اپنوں کے درمیان اس لیے اس کی ڈاٹر سے مشاہ کھا کر ارتضی نے اس کی ڈلیوری سے ڈیرڈ مہینے پہلے ہی پاکستان بیج دیا تھا کیونکہ اس کی ڈاٹر کے مطابر اس کا آخری دن میں سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا اسی وجہ سے ارتضی نے اسی ہفزہ کے ساتھ پہلی پاکستان بیج دیا تھا اب اس حالت میں پوت سے وہ دور ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ہواچ بھی وہ رات نہیں کرتا تھا گھر کے باقی افراد ایک ہفتہ پہلی پاکستان آئے تھے یہی وجہ تھی کہ ہوریم تھی اور دوسری وجہ حویلی میں دو ہفتے بعد ہونے والا فنکشن تھا البتہ ارتضی کی آمد یہاں پر آج ہوئی تھے اپنے سارے سوڑی کام نوٹا کر وہ یہاں پر آیا تھا تانکہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے ٹائم گزار سکے اور یہاں آ کر کے پور پر پہنچتی جو اس سے پہلی حبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ باپ کے اہدے پر فائز ہو جو گیا یہ حبر سنتا ہی وہ ریش ٹرائمین کرتا وہ ہاسپرے پہنچ جاتا وہ پیچین ہوا تھا اس کی بے چاندی تب تک ختم نہیں ہوئی تھی جب تک اس نے ہوریام اور مرتضا کو نہیں دیکھ لیا تھا دیکھ لے زرنیام بھائی آپ کو نانا سائن کے حدے پر فائز کار دیا میں نے اپنی گوھتے مرتضا کو ٹھائے اس نے سارے رام کے طرف دیتے ہوئے شرارتی انداز میں گا تھا جس پر وہ بس سارے جٹا کر آ گیا تمہیں میری بیٹی کے بچوں کے نانا ہی بڑھتے پر قسمت نے تمہیں باپ بنا دیا اسے ہنسنوہ دیکھ کر نظرنیام نے بھی ہنچتے ہوئے جواب دیا تھا اسے اگنو کر کے وہ واپس اپنے بیٹے کی طرح متوج ہو گیا ارتضا اب ہمیں بھی دیکھنے دیں میری آنے سے پہلے نہیں دیکھا تمہیں نہیں تو اس میں میری کیا غلط دیا ارتضا کسی نے دیکھنے نہیں دیا پہلے اس کے دادا دادی نے اسے پر پاس رکھ لیا پھر نانا نانی نے لیکن اب میں کسی کی نہیں سن رہی مجھے بھی دیکھنے دیا مسکراتے ہوئے لفدانتوں لے دبائی وہ مرتضا کو اٹھائے وے اپنا طرف کر مانے لگے ہیلو میں ہوں آئیشہ تمہاری بڑی بہن ویسے تو تمہاری ماما نے بھی تمہاری بڑی بہن نہیں بننا تھا پر تمہارے بابا کی وجہ سے وہ تمہاری ماما بانگے آئیشہ آئیشہ کی بات سنتا ہی ارتضانے سے گھڑکا دیکھا جس پر وہ بیچارگی سے حمزہ کی طرح دیکھنے لگے میر ارتضا اسے کچھ مات کہو حمزہ کے وہاں پر وہ بس گیرہ سانس لے کر آئیشہ کو دیکھنے لگا جو مرتضا کو غرام کے برابر لٹائے پر میشال کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہے ماما بتائیں نا سب کو اس نے میشال کا ہاتھ ہلاتے بیچارنے سے کہا تھا آئیشہ کی بیچارنے دیتے ہوئے وہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کیا بتانا ہے ایہاب کے پوچھنے پر اس نے میشال کا ہاتھ چھوڑ کر میشال کی گھرتی میں نظروں کے باعث تھوڑا سے فاستے پر جاک کھڑی ہو گئے تھے آئیشہ تھوڑا صبر کالو آئیشہ چھوڑے میں خود بتا دیتی ہوں گہرہ سانس لے کر اس نے اپنی بات چھوڑ کی وہ آئے تو یہاں پر مرتضا کی وجہ سے دل ایک اندازہ نہیں تھا کہ خود اس سے بھی اتنی بڑی حبہ مل جائے گی میشال نے ہی اس کا چیک اپ کروایا تھا اس کے شرماتے روکو دیکھا یہ کیا دیا تھا کہ یہ بات وہ خود سب کو بتا دے گی بس کب سہی آئیشہ اس کے پیچھے پر دے مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے دماغ تو ٹھیک ہے کیا کہہ رہی ہو اس کی بات سنٹے سب سے پہلے حمزہ نے صرف تیجم سے ٹوکا تھا اس کا صرف لاجہ دیکھتے ہوئے وہ گھبراک اپنا سار نفع میں ہلان لگے کہنے نہیں یہ کوئی حتناک بیماری نہیں ہے یہ تو وہ بیماری ہے جو امامہ کو جبریل کے آنے سے پہلی ہوئی تھی حیاء کو حتیجہ کے آنے سے پہلی ہوئی تھی جنت کو زین کے آنے سے پہلی ہوئی تھی اپنے طریقے سے اس نے ان سب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن ناول کی دنیا سے ان سب کا دور دو تک کوئی راستہ باستہ نہیں تھا تو اس کی بات کیسے سمجھ پاتے ہیں نہیں سمجھے سیدھے طریقے سے بتا دو آپ لوگ نے سانی بات کا مزہ حراب کر دیا اسے اپنی بات نہ سمجھتے دیکھ کر اس کا سارا من حراب ہو گیا ناوٹنگ کی سیدھے طریقے سے بتا دو مشاہ کی غصے سے پڑے بھی اپنے گلہ کھنکار دے اس نے دوبارہ بات چھوڑ گیا تھے مجھے وہ پیماری ہو گیا جو مام کو میرے آنے سے پہلے ہوئی تھی اس کے بعد کا مصدر سمجھتے ہی اس آپ کے چیر پر پرشان نہیں جڑ کر مسکرہ چھا گیا تھے وہ آشا تھی اسے کسی سیدھے بات کی توقع نہیں کی جا ساتھی تھی اس کے قریب آ کر بار بار سب اسے پر انساس لگائے وہ دعائیں دینے لگے تھے نیکی مہابہ کھڑے حمزہ تو بات اس کے باتوں میں کھویا تھا شادی کے ڈیر سے دو سا باب بھی اسے اس حبر کی امید نہ تھی اس لیے تو اس کا ایک پچہ ہی کافی تھا نیکن شاید اب ایک کے ساتھ ساتھ اس سے دوسرے بچے کو بھی پالنا تھا جھٹکے سے کمرے کا دوازہ کھلا اور حویلی کے سارے اپراد بیبی بوائے اور نیلے و سفیت سرنگ کے خوبارے لیوے اندر دال ہوئے ہم سب آگے یہ دوسرے کو سارے پر کٹ کے وہ اس نے بیبی کو لینے کے لیے بیچائن ہو رہے تھے ہاسپیٹر کا کمرہ جس میں کچھ دیر پہلے کافی پرسپون مہول تھا اپنے سامن کے ہاتھے ہی چیڑیا گل بانٹ چکا تھا یہ سب کے دمائے کھڑی آشا کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لے کر باہر کی طرح چلا گیا یہ کیا ہے آشا یہ میں ہوں یہ ہاسپیٹرل ہے اور یہاں پر اتضاء کا بیبی پیدا ہوا ہے آشا میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا میں اس چیز کا ذکر کر رہا جو بات تم نے اندر کہی ہے کیا وہ سچ ہے ہاں وہ سچ ہے میر صاحب اب بابا بننے والے ہیں اور میں جانا چاہتے ہوں کہ آپ یہ بات جان کر ہوش ہوئے آشا کے بات سنتے ہی اس کے انداز سے فجوت کو کھانک کے پرنس ہینے سے لگایا تم ہوشی کی بات کر رہی ہو مجھے انداز نہیں ہو رہا کہ میں اس وقت کس کس کیفیے سے گزر رہا ہوں اوہ مطلب ہوش ہے اس کی بات کا آشا یہی مطلب سمجھی تھے ہاں بلکل میں ہوش ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ اس ہوشی کے موقع پر اس ہوشی میں میں اپنی ساری دولت لٹا دوں رکھیں پہلے اسے آنے تو دیں پھر دولت بھی لٹاتے رہیے گا سارا اٹھا کر آشا نے سے دیکھتے ہوئے کاتا جسے دیکھتے ہوئے حمزہ کو اپنی مصوم سے بیوی اور بیت آشا پیار ہے تھا آئی لوف یو ہنی اسے دوبارہ پر انسنے سے لگائے وہ شدہ سے ورپور لہجے میں کہہ رہا تھا اچھا میر ہم نہ اپنے پہلے بیبی کا نام جبرائیل رکھیں گے اور اگر لڑکی ہوئی تو آنایا رکھیں گے ٹھیک ہے جیسا تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا وہ ہوش تھا بے انتاہ ہوش بلہ اسے کب سوچا تھا اس کی ویرانسی زندگی میں بھی اتنی ہوشی آئیں گے لیکن آئیں تھی اس کی بے رونک زندگی آشا کی وجہ سے رونک زدہ ہو گئے تھے شاہ حویلی میں ہاتھ طرف مطلب پھولوں سے سجابت ہو رہا تھے کیونکہ حویلی میں آج ان کی اینورسٹری کا فنکشن تھا آج متسیم پریشے اور وسیع اینہ کی چپکے کال اوسیرم کسوہ اور عالم آئرہ کی اینورسٹری تھی لیکن ان آٹھوں کا یہ ہوشی سے برپور دن وہ ایک ساتھ منارہ تھے ویسے بھی دعوت دیر تک چلنی تھی تاب تک رات کے بارہ بچ کر ان کی سالگیرہ بھی لگ ہی جانی تھی اس لیے ان آٹھوں کے سالگیرہ ساتھ ہی منائی جا رہے تھے جس میں سب گھر کے فرادی موجود تھے باست شادت صاحب میرینا بیگم کے ساتھ ساتھ آمنہ آرپ اور اکرار کی فیملی تھی جو یہاں نہیں تھے لیکن تھوڑ دیر میں ان کی آمد بھی ہونے والی تھے ہر طرف مجتوے شور کے بارہ سویلی میں اس وقت کسی شادی جیسا سمال لگ رہا تھا وہاں پر موجود ہر فرد نے ایک جیسے کپڑے زیبے تن کیوئے تھے ڈوارک بلو کلر کی فراغ پہنی ہو تھے بی بی جان سے لے کر زروع تک نے کچھ لوگ اپنے کمروں میں تیار ہوتے تو کچھ لوگ باہر کھڑے تیاری کرتے اس کے علاوہ سجیو بھی ہاتھ میں ینگ جنریشن کا کافی دیر سے مطلب کارنوں پر ڈانس چل رہا تھا تیز طرح قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تھے جب باہر راتے آلم کو دیکھا اس نے سکون بڑا سانس لیا کیا ہوا کچھ نہیں بس آپ ہی کو دیکھنے آئے تھے آلم کہاں رہ گئے تھے آپ تمہارے اس توفے نے دیر کروا دی اس نے اپنے پینے کپڑوں کے جانب اشارت کرتے ہوئے کھا یہ کیا ہے آئرہ مجھے نہیں پینا یہ سور تمہیں پتا نا مجھے نہیں پسند جیسا پھر بھی یہی را کر چلے گئے جنجلاتے ہوئے اپنا کوٹ اتانے لگا تھا جب آئرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کر دیا میں جانتی ہوں آلم آپ کو ایسے کپڑے نہیں پسند یقینہ سب یہی پیان رہے ہیں آپ بھی پیان لیں ویسے بھی بس چند کنٹو کی تو بات ہے برداشت کالیں فنکشن ہتم ہوتے ہی اتار دیجئے گا اس کا کوٹ درست کرتے ہو مسکاتے ہوئے اس کے مزید قریبی تھے اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں اس کے قریب آنے پر آلم نے جن چلا ہر طور ہوئی تھے بہت ہی پیارے لگ رہی ہیں آبا آئرہ نے برپور نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے کھا تھا بلیک اور وائل کلر کا ڈینر سوٹ پینے چمکتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ آج ہاں سے زیادہ پیرا لگ رہا تھا مطلب ویسے نہیں لگتا لگتی ہیں لیکن آجہ ضرورت سے زیادہ ہی پیرا لگ رہی ہے اتنے پیارے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آلم سودھر جائیں گے بدلے کہو آلم بگر جائیں گے جانے آلم اگر یہ بات تمہیں شادی کے شروع دنوں میں کہی ہوتی تو تمہیں اچھے سے بتاتا کہ بیگرنا کیا ہوتا ہے اپنے ڈیمبل کی برپور نمائش کرتے ہوئے اس نائرہ کے کمر کے گیر در بازو حال کر کے اسے اپنے قریب کیا مطلب آپ نہیں بتا سکتے ہیں وہ شرارتیوں اس طرح چہر پر سجاوے گویا ہوئی بتا تو سکتا ہوں آؤ اچھے سے بتاؤں اس کا ہاتھ بگا کا وہ الٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں چلے لگا جب آرہا ہے اسے کھینٹی بھی باہر لے کی طرف باہر کی طرف چلے گئے ٹانگ پا ٹانگ چھمائے وہ کبھی گھڑی کی طرف دیتا تو کبھی تیار ہوتی ہے اینا کی طرف اینا تمہاری شادی کی سالگیر ہے شادی نہیں ہے جو اتنا تیار ہو رہی ہو آپ کو کیا مسئلہ ہے اتنی چلدی ہو رہی ہے تو اکیلے چلے جائیں نیچے میں بس اس لئے کہہ رہا ہوں کہ منت دودھ بار بلانے کے لیے آ چکی ہے تیار کے باہر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تم پر بسی کے بعد سنتے ہی کانوپا ایرنگ پہنتے ہوئے اس کے ہاتھ ہمیں تھے کیا کہا آپ نے تم ایسے ہف کی بڑے انداز میں مات دیکھو میں رومانٹنگ انداز میں تمہیں تعریف نہیں کروں گا اینا اور اس عمر میں یہ سب کرتا میں اچھا بھی نہیں لگوں گا اس کا تپتابہ انداز دیکھا وہ اس بات شرارتی انداز میں کہنا لگا مجھے آپ سے تعریف کی کوئی امید بھی نہیں ہے آپ نے تو شادی کے شروع دن میں میت تعریف نہیں کی آپ کیا حاک کریں گے ایرنگز بریسنگ پڑھ رکھتے ہوئے گسے سے پٹھتی وہ باہر چلے گے اسے ایسا جاتا ہوں دیکھا بسی کو اپنا مزاق پاری پٹھتا ہوں محسوس ہوا تھا اینا میں تو مزاق آ رہا تھا ناراض نہیں ہو رہی ہو اپنے جگہ سے اڑھ کر وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے شادی سے کہنے لگا اتنی اچھے موقع پا اپنی بی بی کا موٹ ہڑاپ نہیں کرنا چاہتا تھا شازر ذرا بتائیں تو میں کیسے لگ رہی ہوں اسیرم کے کمرے میں دائل ہوتے ہی وہ گھوم کر اسے اپنی کی کے تیار دکھا لیں گے ڈائر پلوکولر کی فراک پہنے سیاہ بس سفید پالوں کو جوڑا بنائے وہ آج بھی اسیرم شاہ کو بہکانے کا ہونڑ رہتے تھے جانے شاہ ایسی حرکت مات کیا کرو قسم دے تم پر بہت سے زیادہ پیار آنے لا جاتا ہے اس کا چیر اپنی ہاتھوں میں تامے وہ شدہ سے اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا تھا تو کارل نے پیار میں نے کب منع کیا فیل ہاتھ میں تمہیں لینے آیا ہوں اب بھی نیچے چلتے ہیں پیار بڑی باتیں رات کو فرصت سے کریں گے اس کا آتام کا اور سیرم نے اس کے ہاتھ کی پوشت پر اپنے لب رکھے اسے لے کے باہر چلا گیا اپنی تیاری مکمل کر کے اسے مسکراتے ہوئے مرکہ متصم کی طرف دیکھا اور اسے دیتے ہی اپنے لب بیچ گیا اسے متصم کے ساتھ نیچے جانا تھا اور اس وجہ سے اسے ابھی ابھی تک پہ ساتھ کمرے میں ہی بٹھا رکھا تھا اور بے بچیارہ اس کی تیاری حتم ہونے کے انتظار کرتے ہی کرتے سو چکا تھا کوئی سائٹ باپا ٹکائے کونی سائٹ باپا ٹکائے ہاتھ کی مٹی بنا کر اپنی کنپٹی پر رکھے وہ کافی بے آرامی سے لٹا ہوا تھا متصم اٹھو نیچے سب انتظار کر رہی ہوں گے اسے قریب جاکہ اس کو اٹھانے لگے جو اس کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول اس کو دیکھنے لگا اپنے سامنے پریشے کو دیتے ہی اس کے لاب مسکرہت میں ڈال لیتے تم ہو مجھے لگا کوئی ہور مجھے جکانے آئی ہے تمہیں کسی ہور کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس ایک پڑی موجود ہے بلکل میرے پاس پڑی اور نور دونوں موجود ہے لیکن آپ سوچ رہا ہوں ایک ہور بھی لے آؤ اس عمر میں کوئی ہور تم سے شادی نہیں کرے گے پریشن نے صاحب کو اسے جاغ دیا تھا ہاں تو اپنی عمر کی ہی کوئی ڈونگا نا حد ہوتی ہے متصم ہف کیسے اس کے کاندھے پر تھبا مارتی وہ بیٹھ سوٹی اس کے ہف کی بڑے بندہ پر متصم کا جارانہ کیا گا کمرے کی زینت بڑھنا چار مطلب ٹیبلز کو سجا کر اس پر چار الگ الگ کیے کر رکھے تھے اور ہر کیے پر ہیپی انورسلی کے ساتھ ایک جوڑی کا نام لکھ کر اور یہ فہریا کام اسمی شاہ نے کیا تھا اسیرم آئیزہ کسیم اسی ہمارے کیے پاس صرف میرا نام کیوں لکھا ہے نام پڑھتے ہی آئیزہ نے ماتفہ بل ڈالے ہوئے ازمی کی طرف دیتے ہوئے پوچھا تھا آپ نے شاہر ٹھیک سے نہیں پڑھا دادی سائم پڑھ چکی ہوں شورے کے دو حرف لگ گیا ہے لیکن نام تو میرا ہی بن رہا ہے نا آئیزہ جانے دونا یہ کوئی ایسی بڑے بات نہیں ہے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے عالم نے پیار سے کہتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنا چاہا جو ہوگی نہیں رہا تھا دراصل یہ نام آپ دونے کے حروف کو ملا کر رکھا گیا اور اب وہ بان نہیں ایسا رہا تھا اور اس میں میری کیا گلتی ہے ویسے بھی یہ سارے نام مجھے عالمی نے پناہ کر دیا تھا اسے اپنے ساتھ کھڑے عالمی کے طرف اشارہ کیا جس نے اس کی بات چھونتے ہی اس زوردہ مکہ اس کی کمر پر رسید کیا تھا میں نے کب بنا کر دیا چھوٹے انسان میں تو مزاہ کراتا تو سیریس ہی ہو گیا لہراتے ہوئے اپنی کمر سلانے لگا تھا کوہراتے ہوئے اپنی کمر سلانے لگا تھا ہاں تو وہ میں بھی جانتا ہوں تو مزاہ کراتا تو کمینا مارا کیوں عالمی کے بات سنتے بدلے میں وہ بھی اس کو مانے لگا تھا البتہ اس کے پاؤں با اپنے پاؤں مارکل میک نے نئے جوتے حراب سٹر کیا تھا عزمی کی سرکہ پر عالمی نے بھی وہی کم سا انجام جاتا اور اگلے ہی پال ان دونوں کی نوک جوک شروع ہو گیا تھے اس وقت لڑتے وہ کئی سے بھی بچوں کے باپ نہیں لگ جاتے بس بہت ہو گیا بھند کرو یہ سب ساہر کی آواز سے بڑی بھی ساہر کی غصے سے بڑی بھی آواز پر ان دونوں نے دوسرے کو چھوڑا اور ایک ساہر ماہیم جبکہ دوسرا ماہید عزا کے پاس جاکہ کھڑا ہو گیا تھا ان کی لڑتی ان کی لڑائی ڈکتے ہی سامنے گیرہ سانس لیا اور تالیوں کی گوجھ میں کیک کٹ کیا ارحان بھائی میٹ باز سنیں موبائل پر ٹیکس کرتا ہوا ارحان اس کی باپ پر چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا کہو آشا المیر بھائی نے مجھے اب بھی بتایا آپ جہانسیب کاسمی کو جانتے ہیں کیا واقعی میں ہشیبہ حیرت کے تاثرہ چہر پر سجائے اس کو دیتے ہو پوچھنے لگے بلکل میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں لیکن تمہیں کیا کرنا ہے مسکرہ ہر دباقہ وہ سنجدگی سے پوچھ لنگا المیر کے بعد اس کا ناول کے ساتھ دیوانہ پن وہ اچھے سے جانتا تھا اسی آشا کی باتیں اسے ہیران نہیں کیا تھا کیا مجھے ان کا نمبر دے ساتھی ہیں آشا اسے روحیہ کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں ہے تو میں کونسا اس کے ساتھ کوئی رومانی گفت کرنے کے ارادہ رکھتی ہوں چلو میں تمہیں اس کا نمبر دے دوں گا لیکن اگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تو پھر تم کیا کرو گے جانتی ہے اگر اسے کوئی بات اچھی نہ لگی ہے تو اسے گسا جاتا ہے اور پھر وہ گسے میں بیس بھی بن جاتا ہے اور وہ بیس پڑھن کر وہ مجھے اتنی تفصیل نہیں جانی میں تو بس ایسے بولی تھی دراصل وہ جانا تھا کیا وہ میرے بچوں کے ماموں بنیں گے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا تھا نمبر بھی آپ اپنے پاس سے رکھیں جلدی جلدی میں کہتے ہیں وہ وہاں سے باغ گئے جہان سیب کیا چیز تھا یہ بات تو وہ خود بھی اچھے سے جانتے تھی اس لئے ارحان کی کہوی بات پر اس نے یقین کرنے کی دین نہیں لگایا تھی جہان سیب ناول کے دنیا کا ایک ایسا کردار تھا جسے وہ حقیقت میں مل سکتے تھے لیکن یہ سب سننے کے بعد جہان سیب کازمی سے ملنے کی جو ہوایش تھی وہ ہتم ہو جگئے تھے اس سے نہیں ملنا تھا کسی جہان سیب سے اس کے لئے تو اس کا میر ہی کافی تھا آرشا کوئی اس طرح سے وہاں سے جاتا ہو دیکھا ارحان نے اپنا کہہ کا ضبط کیا آرشا کے نمبر اس کے پاس تھا نہیں اس لئے اس نے میران کے نمبر پر جہان سیب کا نمبر بیچ دیا تھا اگر اس کا ایک کام سے کسی کی خوشی مل ساتی ہے تو پھر اس سے کیا مسئلہ ہونا تھا میران کو ٹیکس کر کے اس نے موبیل جے میں رکھا اور میران کو ڈونٹا ہوا اس کے پاس چلا گیا بابا اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس نے علمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا جس میں وہ کام جا بھی ٹھڑا کیا ہوا شیاری اس کے پوچھنے پاس شیروس نے ضربہ کے ساتھ پیٹھے میران کی طرف اشارہ کیا اس کے علاوہ وہ پہلا بجا تھا جو ضربہ کے اس قدر قریب بیٹھا ہوتا اور یہ بات اسے ہرگز بھی اچھی نہیں لگتے وہ ضربہ کا بائیہ شیروس جیسے تم جیسے تم ہو اس کے ساتھ بھی بیسا ہی وہ پیار سے رہو جیسے ضربہ کے ساتھ رہتی ہو اس کے ساتھ نے جو کب وہ پیار سے سمجھانے لگا لیکن اس کے بعد پوری سننے پر نہ ہی شیروس وہاں سے بھا گیا ضربہ کے قریب آقا اس کو اٹھانے لگا لیکن خود کونٹ سا وہ اتنا بڑا تھا جو اسے اٹھا لیتا اس کی اس لئے اس کے کوئی بھی جدداد کے باب بھی ضربہ اس کے گود میں آن ہی رہتی تھی اور باتا رونا ضرور شروع کر چکے تھی اس کے روتا دیکھ کر میران نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے ضربہ کا ہاتھ پکا لیا جس پر کیتوئے شیروس نے گسے سے اس کے ساتھ پر تھپر مار دیا اور پھر ضربہ شاہ کے ساتھ ساتھ میران لاشاری کے رونے کی اباب وہاں پر شروع ہو گئے تھے ایک تھپر لگاؤں گا وہاں تجھے میرے بیٹے کو مار رہا ہے وہاں پہلے میران کے رونے پا گھبڑا گیا تھا اوپر سے ارحان کے گسے بڑی آباس نے اس کے گھبڑا پر مزید اضافہ کیا بھاگتے بے وہ علمی کے پاس گیا اس کے ایک تانگ پھگر کر اس کے ساتھ چپا گیا ارحان دیکھ تو انہیں میرے بیٹے کو درا دیا کوئی ایسا بھی گسا گرتا ہے اپنے تانگ سے چھمکے سیم میں ہوئے شہروز کو دیکھا علمی نے مستمی حفظ کے سکا تو پہلے اپنے بیٹے کی حرکتیں صدار شہروز اپنا چھوٹا سا چیرہ نکال کر وہ سیامی نظر سے ارحان کو دیکھنے لگا جو روتی بھی ضربہ اور میران کو اپنی گھوڑ میں اٹھا رہا تھا انہیں اپنی گھوڑ میں اٹھا کر اس نے گھوڑتی بھی نظر شہروز پر ڈالی جو ان کے دیکھنے پر وہاں اپس علمی کے پیچھے چھپیا تھا اور یہ سارا ماجہ دیتے ہوئے وہاں پر مجھو سارے افراد کے حقل بلاند کیا تھا آج کی رات سب نے حویلی میں گزارنی تھی اس لئے کھانے کے بعد کافی دیر تک سب حال میں جمع ہوئے اپنی باتوں میں لگ رہے تھے لیکن پھر رات کافی ہوتا دیکھا کچھ افراد اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے اور کچھ وہیں پر بیٹھے رہے گئے اس وقت بھی حویلے کے آدھے افراد حال میں دیرہ ڈالے بیٹھے ہوتے میں اب سونے جا رہی ہوں میں جنیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں مسئلہ تھی وہ اپنے جگہ سے اٹھنے لگے جب اس سیرم نے اسے واپس بٹھا دیا یہیں پیٹھ جاؤ نا سوتے تو تم روز ہو ایسے ساتھ پیٹھنے کا موقع روز تھوڑی نہ ملتا ہے کیا مسئلہ ہے یا اسے سونے جانا تو سونے دو کیوں اس کے نیند حراب کرنی ہے ماتے پا بار ڈالے ساہی نے نور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا میری بیوی ہے میں جو چاہوں سے کروں تمہیں کیا مسئلہ ہے سالس صاحب تمہاری بیوی سے پہلے میری بہن ہے لالا بس کر دیں میں تھوڑ دے میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں ویسے بھی اس سیرم بھی ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں ایسے سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع روز نہیں ملتا اور میری وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ میں گزرے ایسے لہموں کا بہت ہی یاد کرتی ہوں بڑا حیال ہے اپنے شوہر کا تمہیں مائے نمسکراتے اور سیرم کی در دیکھا تھا البتہ کہا نور سے تھا ہاں بلکل میری بیوی بہت ہی میرا حیال کرتی ہے کتنا پیار ہیں دونوں میں اچھا کیا نور کو یہ پتہ ہے کہ شادی سے پہلے بڑے بابا کو جو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ تمہاری وجہ سے آیا تھا زرائم کے کہنے پر نور مور کھولے بے نور ایسی بات ہی ہے نور بڑے بابا نے تمہارے اس خیرم کے رچے سے انکار کر دیا تھا جس پر تمہارے پیارے شوہر نے بڑے بابا پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ تمہیں ایک نیپ کر چکے اور تب انہوں نے اتنی ٹینشلی ہاؤسپیٹرل ہی پہنچ گیا تھا اس خیرم کی حالت دیتے ہوئے ماہین نے بات مکمل کی تھی جسے سنتے ہیں نور نے گسے سے ہاں سوڑ کر اپنے کمرے کے تلچلی گئی اپنے جگہ سے اٹھتے ہوئے اس سیرم نے ان تینوں کو اچھی حال سے لفظوں سے نوازہ ان نور کے پیچھے چلا گیا جو کمرے میں چاہ کر دوازہ بند کر چکے تھے نور یار سالو پرانی بات ہے اب اس پر کیا گم بنانا بات بھلے پرانی ہو اس سیرم لیکن یہ بہت ہی غلط ہے مجھے اندازہ نہیں تھا آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا اس وقت تمہارے بابا سائن تک مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا تو اب تم نے ناراض ہوگا کیا کالنہ ہے جائیں یہاں سے جب تک میرا غصہ نہیں اترے گا آپ اس کمرے میں نہیں آئیں گے اس سیرم اس کی ناراض کی بڑی بھی آواز سن کر اس سیرم کیا رہا سانس تھی واپس حال میں جا بیٹھا تھا اس کے لابہ اور کٹ بھی کیا ساتھا تھا کیا آپ کو نور نے کمرے سے نکال دیا اس سیرم بھائی اس کے وہاں واپس آتا دیکھ کر حیات پوچھے بغیر ناراض سکے تھے اس سیرم کے لئے بات عام تھی لیکن اس سب کے لئے کافی حیران کن تھے یہ اس کی عادت ہے جب بھی وہ غصہ آتا ہے مجھے باہر نکال کے کمرہ لا کر دیتی ہے بلکل ٹھیک کر دی ہے زریعہم کی بیرن کی حرکر پر فہر ہوا تھا ہاں تمہاری بیوی کرے گی نا تا پتا چلے گا میری بیوی ایسا کیوں کرے گی جب اس سے پتا چلے گا نا تم اس کی گیاہ موجودگی میں اسے چون نہیں کہتے تو یقیناً ایسا ہی کرے گے مسکرہ دباکہ اس نے حرائم کے گسے سے بڑے تاثرہ دیکھے تینوں نے ملکہ اس کے کمرے سے نکل بایا تھا تو پھر وہ انہیں کیسے سپون سے رہنے دیتا زریعہم تم اکیلے میں تو بلاتے ہی ہو لیکن اس سب کے سامنے میں مجھے چوڑ نہیں کہتی ہو حرائم کی ان کی باتیں سن کر جھوٹ کہہ رہے ہیں حرائم ان کی باتیں مجھ سنو جھوٹ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ کیوں کہوں گا بھلا ہاں وہ جھوٹ کیوں کہیں گے اپنے جگہ سے رکھ کر وہ دم تب کرتی اپنے کمرے میں چل گئے اور پیچھے آتے ہوئے زریعہم کے موپر زور سے دروازہ باند کر دیا شاید نور والیڈ فریک اتمانہ ہی جائے رہی تھی باند دروازے کو دیکھ کر زریعہم بات اس پال کو کوس کر آئے گا تھا جب بڑی محفل میں اس کے موپر سے بیس آتا ہرام کے لئے چھوڑنے نکل گیا تھا لیکن آپ کیا ہو ساتا تھا صبح سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلنا تھا یہ بات اچھے سے بتا تھے اس لئے وہ خود بھی اسیرم کی طرح بھی واپس وہاں پر آ گیا تھا جسو دیکھ کر اسیرم نے کہہ کر لگایا تھا ہمیں نیند آ رہی ہے ہم سنے جا رہے ہیں شامیر آہان حیات اور شانزے کا ہاتھ پکڑے دیرے دیرے وانسر کو چلے گیا تھے کیا پتہ کچھ دیر مزید یہاں پر بیٹھنے سے کہ ان کا ہار بھی زریام اور اسیرم جیسا ہی نہ ہو جائے کوئی عزت ہی نہیں ہے آپ لوگ گے زریام کو واپس مبا بیٹھا دیکھا اے ہارپ نے مو بنائے جس پر ساہر ماہر اور زریام کے مو سے ایک ساتھ نکلا تیری طرح آپ ایسا بھی نہیں ہیں میری بیوی میری تھوڑی بہت عزت تو کر دیا نہیں اے ہارپ کیا تو وہ ٹھیک رہے ہیں تمہاری کونسی عزت ایسا کرو میشان نے مسکتے ہوئے اسے اپنے موس مشوے سے نمازہ میشان نانا بننے والا ہوں میں تو یہ کہ امید تھوڑی سی عزت کر لو اکیلے میں نہ سی کمس کا بڑی میعفل میں تکا لیا کرو اے ہا آپ افندی جب تم باپ بنے والے تھے نا میں نے تو تب بھی تمہاری عزت نہیں کی تھی آپ کیا کروں گے اس کا لڑکا با مو دیکھ کر میشان نے ہنستے ہوئے اس کے گاہ پر پیار کیا تھا یہ سب کی نظریں اور گلک کھنگنانے کی عباہ پر نظر داز کرتے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے اس کے جانے کے بعد ان تینوں کی نگاہ کا مرکز اب ساہر ماہر کے ساتھ بیٹھے ہوئی عزت اور ماہیم تھی ان کی نظروں کا مرکز جان کر وہ دونوں اپنی بیویوں کے لیوے جلدی سے اٹھنے لگے تھے جب انہیں اٹھتا دے کر یہ ہاپ نے دوبارہ بٹھا دیا بیٹھ جائیں ابھی آپ دونوں کے راست بھی کھلنے ہیں ہمارے کوئی راست ہے ہی نہیں ہے جن کے کھلنے کا ڈر ہو ماہین اللہ پروبائی سے شانے ہو چکا ہے تو کیا عزت جانتی ہے کہ اس کی گیا ہے مجدگی میں تم اس کے چھوٹے کار کا مزاق اڑاتی ہو زریان نے سنجدگی سے اس کے طرح دیتے ہوئے پوچھا تھا جس پر عزت آنکھیں چھوٹی کار کا اس کو گھڑنے لگے عزت میں تو مزاق نہیں اڑاتا عزت کی خود پر ٹکی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ جلدی جلدی کہنے لگا حد ہوتی ہے مائے ایک آپ ہی تو تھے جو میرا مزاق نہیں اڑاتا تھے تم غلط سمجھ رہی ہو میں صحیح سمجھ رہی ہو اتنا مسئلہ ہے نا میرے چھوٹے کار سے تو کوئی لمبے کٹ والے ٹونڈ لے ماہین کو اٹھاتی ہو وہاں سے چانے لگی اور اسے ماہین کے ساتھ جاتا ہو دیکھا سہائی ٹوکے بنا نہ رہ سکا میری بیگم کو کہاں پہ لے کے جا رہی ہو عزت تھوڑے دیر بعد انہوں نے بھی آپ کے موہ پاتھ دوازہ باندھ کرنا ہے اس لیے میں پہلی لے کر جا رہی ہوں سہائی نے ماہین کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ ہرستے ہوئے بائی کا اشارہ کرتی عزت کے ساتھ چلے گئے اس کا جاتا ہوا دیکھ کر سہائی اپنے جگہ سٹھا لیکن ماہر اسے واپس سمیبہ بٹھا جو گا تھا بیٹھ چاہی ہیں کمینے تیری وجہ سے میری بیوی بھی چلی گئی ہے سب کی ہی چلی گئی ہیں سہر بھائی ایک رات بینا بی بی کے گزار لوگے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی بیٹھ جائی ہیں ہی پر اس کی بیچانے دیتے ہوئے احاب نے کہا جس پر وہ وہاں پر بیٹھے وہ چاروں ایت ساتھ ہی اس کو دیکھنے لگ گئے تھے گسہ تو ان چاروں کی آ رہا تھا اور گسہ اتانے کا طریقہ بھی مل گیا تھا احاب افندے میرا بی بی کہاں گیا واشنوم سے نکلتے ہیں مرتضی کی کیا موجودگی دیکھ کر وہ پرشانے سے پوچھ لیں گے تمہارا بی بی اپنی دادی کے پاس ہے بیٹھ کروں سے ٹیک لگائے ارتضا نے اتمنہ سے جوا دیا اور وہاں پر کیوں ہیں میں اسے ان کے پاس چھوکا ہوں کیونکہ جب سے وہ آیا ہے تب سے تم مجھے نیت انداز کاری ہو ارتضا وہ صرف دو ہفتوں کا بچہ ہے اس کی جائیسی پر مسکراتے ہوئے وہے قریب آکا بیٹھ گئے ہاں صرف دو ہفتوں کا بچہ اور ابھی سے میری ہور پر اپنا قبضہ جمالیا آگے پتا نہیں کیا کرے گا ایسے مات کہیں ارتضا وہاں کا بیٹا بھی ہے تم جانتے ہو نا ہور مجھے نہیں پسند میری لاوہ تم کسی کو بھی اتنی اہمیت ہو ہماری اولاد ہے اسے پیار کرو لیکن انگر اس کی وجہ سے تم نے مجھے انداز کیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر دوسرے ملک شپٹ ہو جاؤں گا آپ بہت ظالم ہے ارتضا نراز کی بڑی لیچے میں کہتی وہ کروٹ لے کر تھونے لگے جب ارتضا نے اس اپنے طرف کیانچ کے اپنے سینے سے لگا لیا ایتا تمہات کو ایک تم ہی تو جس کے ساتھ میں نرمی احتیار کر جاتا ہوں نرمی اسے تو نہیں کہتے اس کی شدتیں یاد کرتے ہوریم نے جوجری لے دے میرے نزدیک یہی نرمی ہوتی ہے ارتضا میں آپ کی ہوں اور مجھے آپ ہی کے ساتھ لنا لیکن آپ کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے پیار کرنا کام نہیں کر رہتی میں نے بہت بار کمپرومیس کیا ہے اس بار آپ کی باری ہے تھوڑی بہت تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا نا اچھا ٹھیک ہے کوشش کروں گا لیکن یہ بتاؤ تمہیں مرتضا سے زیادہ محبت ہے یا ارتضا سے مجھے مرتضا سے زیادہ محبت ہے کیونکہ وہ ہوریم اور ارتضا کی پیار بھائی نشانی ہے ہوریم کے بات سنتے بے ساتھ اس کے لب مسکرہٹ میں ڈالے تھے اس کے اوپر طور پر ڈیمپا پر اپنے لب بھرک کر اتتظان اسے اپنے مصید قریب کھان جاتا اور اس کی آنکھیں بند مود لے وہ مرپور سکون ہوا تھا کیونکہ اس کا سکون ہڑایاں میں تھا اور اس ہڑایاں اس کے پاس تھی اسے اپنے کاندے سے لگائے وہ کب سے سنانے کی کوشش کر دی کافی دی بات ہی سے پار محنت رنگ لے آتی کیونکہ اس کے کاندے سے لگے لگے وہ سو چکا تھا اس کے سننے پر میران کے ساتھ ارحان بھی سن بڑا با سانس دیا تھا بیٹ سے اٹھ کر اس نے میران کو اس کی گول سے لے کر بیٹ پر لٹایا اور اس کے دونوں طرف تک یوں کی دیوار بنا کر میران کو اپنے قریب کھانچ لیا ارحان میران اٹھ چاہے گا مت تانگ کرے میں کونسا میران کو تانگ کر رہا ہوں میں تو میران کی ماما کو تانگ کر رہا ہوں اس کے چمکتے ہوئی نوز پیم پر اپنے لپڑا کا ارحان مسراتوے کہا تھا ارحان میں کوئی سوچ رہی تھی کیا سوچ جا رہا تھا جانا اس کے دونوں ہاتھ اپنی کردن کے گیٹ ڈالے وہ دلچسپی سے پوچھ لگا اگلی بار اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام جانا نہیں رکھیں گے آپ کے جانا میں ہوں تو میں ہی رہوں گی ہم اپنی بیٹی کا نام کو چھوڑ رکھیں گے مجھے اب مسید کسی اولاد کی ہوایش نہیں ہے میرے اللہ نے مجھے میران دے دیا تھا میرے لئے وہی کافی ہے کیا مطلب تمہیں کہہ لگتا ہے میران میں دوبارہ ایسا کچھ کروں گا جسے تمہارے جان کو ہترہ ہو بہت مشکل سے تمہیں پایا اور میرے اندر تمہیں کھونے کا حوستہ نہیں ہے میرے لئے تم اور میران ہی کافی ہو مجھے اب مسید کسی چیز کی چاہ نہیں ہے اس نے سینے سے لگائے وہ دیمے لیچے میں کہہ رہا تھا اس کے سینے سے لگی میران نے پیپر سوئے میران کو دیکھا اور پرسکن ہو کر آنکھیں مو دیل ٹھیک ہی تو تھا اس کے پاس میران لچاری جیسا بیٹا اور ارحان لچاری جیسا ہم سفر تھا ان کی ہوتے ہوئے اسے مسید کسی چیز کی تمنا نہ دیے میر 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 اس کا بازو جنجلاتی وہ اسے نین سے جھکار تھی آجہ کی آواز سنتے وہ ہر بڑا کا اٹھا تھا کیا ہوا تم ٹھیک ہو ہم اپنے بچوں کا نام جبریل یا انائیہ نہیں رکھیں گے اس کے بات سنتے ہی حمزہ کا دلکیہ کا اپنا ساڑ پیٹ لے آدھی رات کی وقت وہ صرف یہ بتانے کے لئے اٹھا رہے تھے مجھے یہی بتانا تھا اب آپ سوچیں اچھا تو کیا نام رکھنے یہ بھی سوچا ہی ہوگا نہیں تو حراب ہوئی گئی تھی بیٹا تھا اٹھ جاتا اپنی بی بی کے باتیں سن لیتا ہم اس کا نام زائشہ رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ نام تمہارے ذہن میں کیسے آیا جیسے اتزا مرتضی بیسے آشہ اور جائشہ دیکھیں اگر بیٹا ہوتا کیا نام رکھیں گے بیٹا ہوتا اس کا نام حمین رکھیں گے دراصل حمزہ کے ساتھ ملتا جدہ مجھے ایک نام یہی ملا تھا اس لئے ہم اس کا نام حمین عباسی رکھیں گے تھوڑ کی نیچے ہاتھ راتی وہ پر سوچ اندار میں کہہ رہتی ہے اس بندے کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوتا تھا تو آشہ کے دنیا کے ساری مٹھال اس سے ایک لفظ میں سمرتی محسوس ہوتے تھے آجان اس کے گاپ اپنے لب بڑھکے اسے سینے پر اپنا سٹار رکھ کر سکون سے اپنی آنکھیں مو دے وہ ایک ناول پڑھنے والے لڑکی تھی جس کی ہمیشہ سے بس یہی حوائش تھی کہ اس سے بھی ایسا ہی حمزہ پر ملے جیسا ناول سمیتا ہے لیکن حمزہ کے زندگی مانے کے بعد اسے ایسا کسی شخص کی تمنہ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ میر حمزہ آباسی اس کے نزدیک اپنے پڑھے کے کسی بھی ناول کی ہیرو سے کہیں زیادہ آج جاتا شیروز کو سلاکر بہت بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی اسے لیٹا ہوا دیکھا سوہے بیٹھا ہوا علمیر جلدی سے اس کے پاس آیا کیا ہو رہا ہے سو رہی ہوں علمیر اتنی مسلم تم نہیں ہو میرب جارنتی ہونا اتنی دیر سے اس کے سونے کے انتظار کرا تھا اب یہ سویا ہے تو تم ہوتے سونے جا رہی ہو اس کا ہاتھ کھانچ گیا علمیر نے اسے جھٹکے سے اٹھایا تھا اللہ اللہ علمیر مت تنگ کریں اللہ اللہ جانے علمیر تم تنگ کرنے کہاں دیتی ہو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے میرب کے لب مسکرہ میں ڈالے تھے علمیر میں آپ کی بات کا مطلب خوب سمجھ رہی ہوں لیکن کہ پلیز ابھی مجھے سونے دیں اس کے تل پر پرنے لب رکھ کر وہ دوبارہ سونے لگے جب علمیر نے اسے واپس اٹھا دیا ایسی حرکتیں کر کے الزام پھر تم مجھ پر ڈال دیتی ہو بہت بڑی بات ہے میرب اس کی مسکرہ پڑھوے چیرے کو دیکھتے ہوئے علمیر نے تیمے لجمے کا اور میرب کی ہلکی پھلکی مظامت نظر انداز کر کے اس کے اوپر جھپتا چلا گیا ازمیر اٹھے اسے سوئے ہوئے ازمیر کو اپنی نیز کو دور پھینکا اس نے سروہ کو اپنی گوز میں اٹھایا کیا ہوا میرے بیبی کو یقیناً بابا کی یاد داری ہوگے اپنے باب کے پاس آتی تھوڑ دیر میں وہ چپ ہو جکے تھی اسے چپ ہوتے ہی منت کا حرام موٹ مزگیز بگر جگا تھا میں اتنی تیزے چپ کروائے تھی لیکن مجال ہے جس کی رونے میں کم ہی آئی ہو میری بیٹی کو مجھ سے بہت پیار ہے پرداش نہیں ہوا کہ بابا نین سے اٹھ کر مجھے چپ کروائے اس لیے جلدی سے ہموش ہوگے ہنس نے بھی اس نے سروہ کے گل پر پیار کیا جس کا لمس پاتے ہی کھل کھلا کر ہنسی ہاں میں تو کچھ لگتی ہی نہیں ہے آپ ہی کی بیٹی ہے ایسی باتیں منت ابھی ہمارے چار پانچ بچی ہوں گے ان میں سے کوئی تو ہوگا جو تم سے بھی پیار کرے گا چار پانچ کیوں پوری کرکر ٹیم نہ بنا لے اس نے تپے بنداز میں کہا جس پر عزمی نے کیا کہا لگا یہ کی نا تم نے عزمی شاک کی بیگم والی بات اس کے ہنسنے پر منت کو اپنے کئی بات کا احساس ہوا میں نے بس ایسے کیا دیا تھا لیکن میں اب حقیقت میں ایسا ہی کروں گا پاہر کو اپنی بیوے کی حواش پوری کرنا میرا فرض ہے منت کو اپنے قریب اٹھا کر عزمی نے جھک کر اس کے پیپ پر اپنے لب رکھے اس نے سینے سے لگایا ضربہ ماما کو تانگ نہیں کرو نازل سے جاننے ان کی تمہیں سمالیں کی یا پھر تمہاری بہن کو آپ سے کس نے کہا اس کی بہن ہے میں نے خود کہا اس کی بہن ہی ہوگی اور بائی بھی ہوگا تو بھی مجھے کوئی احتراث نہیں اس کے مستراتے منت کے ماتے پر اپنے لب رکھے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگے جنت کو دیکھا جس کی شدتیں سیاہ کر اپنے کی وادو میں جاہے تھے جنت ہم سلار کی واپس نے نیند میں ہلکا سنگوڑا بڑا میں سوچ رہا تھا اب سب کتنا ہمارے بھی بچے ہونے چاہیے اس کی باپا جنت نے اپنے نیند سے بڑے بھی آنکھیں کھولے سلار تنگ مات کرو ابھی مجھے بہت ساری نیند آ رہی ہے ویسے بھی تم جانتے ہو مجھے ابھی اپنے کیارئر پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسی آپ اپنی ہوایش پوری کالیں پھر میں اپنی ہوایش پوری کالوں گا لیکن تب انکار کی کوئی بھی گجائش نہیں ہوگی سلار کے بعد سنتے سے مسکر کر اس کے بڑھانہ سینے پر اپنا ممودھ چھپا لیا تھا سلار کے پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور آج کال اس کا فوکس پر دو ہی چیزوں پر تھا آفیس اور جنت اس کے علاوہ جنت کی آج کال ہاؤس چاپ چاہ رہے تھے وہ بس اسی میں مسئلہ پڑھاتے تھے سلار کے یہ ہوایش کوئی نہیں تھی لیکن اب تک اپنی ہوایش کو اس نے پورا نہیں کیا تھا تو پہلے اس نے کیوں کر وہ جنت کو وقت دینا چاہتا تھا وہ اپنا کیارئر بنانا چاہتی تھی اور جب تک جنت نے یہ کام نہیں کرنا تھا تب تک سلار نے بھی اپنے ہوایش پوری نہیں کرنے تھے کیونکہ اس کی پہلی ہوایش تو بس جنت کی ہوشی تھی اور جس چیز میں جنت شاہ ہوش تھی اسی میں سلاہ شاہ بھی ہوش تھا نین میں اس نے دوسری طرف سائر پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں پر حالی پر محسوس کر کے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی آئیزر بیٹ پر نہیں تھی اس کی گیا مجدگی کیوں دیکھے وہ جڑکے سٹھ بیٹھا لیکن پھر اس علمارک کے پاس بیٹھا دیکھا سپون سے سانس براتا آئیزر یہاں پر کیوں بیٹھی ہو بیٹھ سوڑکا وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جو اپنا سامان جو اپنا سارا سامان بیٹھ پر پکھیر کے بیٹھ ہوئے تھے اس کی کلر رنگ بوکس اس کی کلر رنگ بوکس گرنگ تمام کھلانے ضمیبہ پڑے تھے کچھ نہیں پس یہ سامان پر پھینکی تھی تاکہ انہیں باہر نکال تھی تاکہ انہیں پھینک دو رات ہے اس پہر ہاں لیٹے لیٹے بس ذہن میں آیا تو میں اٹھ کے لیکن پھینکنا کیوں ہے یہ تو تمہاری چاہتی ہیں انہیں سامان کر رکھو تاکہ تو پھینک کریں انہیں دیتی ہوں تو گزر لہمیں یاد آتی ہیں اپنا سامان سمیرتے وہ سادہ سے لجے میں پوچھ رہے تھے اس کے بعد کا مسئل سمجھ کر اس پہر ہاں نے اپنی نظریں چکا لیتے ایزل کیا تم نے مجھے معاف کر دیا میری ہر حدہ کے لیے میں تمہیں معاف کر دیا تاکہ تو یہ سب چیزیں پھینک رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہاری اور میرے درمین اب ایسی کوئی بھی چیز رہے جو ہمیں ماضی کی یاد لائے اس کے بعد ان کا اسفرہ یا نے اس کے سکون پر آیا سانس دیا اور اسے زمین سے اٹھا لیا جانتی ہو حاصل مجھے تم سے محبت کیوں ہی تھی کیونکہ تم وہ انسان تھی جس نے مجھے گناہ کننے سے بچایا تھا اگر اس دن تم محبت نہیں آتی تو شاید میں غلط کام کھا لیتا اور ساری زندگی کے لئے اپنی نظروں میں گر جاتا لیکن تم نے مجھے بچا لیا تم نے مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا مجھے میری نظروں میں گرنے سے بچا لیا اس سے اندازہ نہیں تھا کہ کب اس کی بیٹیویں آنکھوں سے آنسو بہر نکلے یوں سمجھ لو مجھے اللہ تعالی نے وہاں پر ہاتھ ساتھی توبہ بیجا تھا کہ میرے پاس تم وہ غلط کام نہیں کرتے جو تم کرنا چاہتے تھے اس کے بیگے ہوئے گاز ساف کرتی وہ مسکراتے پر کہنے لگے تھی اب مجھے میرا کام کرنے دو اور جا کر سو جاؤ یہ کام اتنا اہم نہیں ہے اسے صبح کر لینا تمہاری چیزیں ہیں تمہاری مرضی ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو لیکن اس وقت فی اللہ تم بس میری نیند کا علاج کرو اور مجھے کیا علاج کرنا ہے علاج تو کوئی نہیں کرنا درستہ تم نے میری نیند حراب کر دی تو اس لیے اب یہ رات کا باقیہ پہر بھی تم میں گزارا کرو گے میں نے بس میں نے تھوڑی کہا تھا کہ اٹھ کر بیٹھو خود اٹھے ہو موہ بناتی اسے دور ہونے لگے تھے جب اس اپنے قریب خیانچ کا اس وقت جانے اس کے لبوں پر جھگ گیا حویلی کے چھات پر وہ آٹھو بیٹھے پرانی یادے پرانی باتیں کرنے ہوں سروتے گلے شکوے ہسنیل ہمیں کتنا کچھ تھا جو سیہنگے پردو پر یاد آیا تھا آج کا دن بہت ہی حوپسروت تھا میں اس دن کی کوئی ہمیشہ یاد دکھوں گے اس سینوں کے کاندر سے لگی وہ یہ بات تیسری بار کیا رہی تھی آج کا یہ دن تو ان سب کے لیے ہی بہت حوپسروت تھا کیونکہ آج اتنے وقت بعض سب ایک ساتھ ملکہ بیٹھے تھے نہ آج کوئی گلاس شکوہ تھا نہ ناراض کی تھا تو صرف پیار اور محبت پتہ ہے میں اکثر پرانے دنوں کو سویتی ہوں تو مجھے بہت ہی ہنسی آتی ہے کہ جس عالم شاہ کو میں دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی اب اسے دیکھے بنا میرا دن نہیں گزرتا عالم کے ساتھ بیٹھی ہوئی آئیرہ نے دی میں سلاجے میں کھا جس پر اس کے ساتھ ساتھ پریشیہ اوکسپا کی بھی ہر سے چھوٹے کیونکہ ان کا حال بھی تو کچھ ایسے ہی تھا بلکل میرا تو دل چاہتا ہے کہ متسم کا قتل کر دوں اس بندے کے جان لے لو لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ شست کا میری ہی جان بن گیا بلکل پری بابی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ شاہ کا گلت دبا دو جو بنا میری مرسی کے مجھ سے شادی کرتے اس کے بعد سنتے اور سیرم نے حیرت سے اس کی طرح دیکھا کسوہ تم ایسا سوچتی تھی پرانی بات ہے شاہ اب تو آپ میرا سب کوچھ ہیں میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن میں تو اپنی شادی پر بہت زیادہ ہوش تھے میری خوشی میری محبت میرے بنا کے جو مجھے مل گئے تھے وزی کے باردزو میں ہاتھ راکھ سے مسکراتے اس کے کاندے پر اپنا سار رکھ لیتا جس پر اسے مسکراتے بے اپنے ساتھ پیٹوی آئینہ کو دیکھا رات گزرتے جائے تھی لیکن سب کی باتیں تھی جو ہتم نہیں ہوتی فجر کی ازان سنتے ہی انہیں ہوش آیا اپنے جگہ سے رکب وستب نماز ادا کرنے کے لئے چلے گیا اپنے رب کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا ہر اس نعمت کے لئے جو سپاک پربردگار نے انہیں عطا کی تھے